بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نیو پاک نیوز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ حان آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس 5G موبائل سے پھیل رہا ہے اس ٹاپک پر مزید بات کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے درہواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے بہت شکریہ جی تو ناظرین کرونا وائرس 5G موبائل سے پھیل رہا ہے برطانیہ میں موبائل ٹاورز کی شامت آ گئی اور چند روز میں ہی سات ٹاورز پر حملہ کر کے تین کو آگ لگا دی گئی برطانیہ میں بہت سارے لوگ اس تھیوری سے متاثر ہیں کہ کرونا وائرس 5G ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھیل رہا ہے انہوں نے گزشتہ دنوں میں بھرمنگم، لیورپول اور میری سائٹ میں موبائل ٹاورز کو آگ لگا دی تھی اور اب موبائل سرویس مہیا کرنے والے پرائیوٹ ادارے نے کہا کہ ان کے چار مزید ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا ہے متعدد موبائل سرویس انجینئرز پر بھی سڑکوں پر نفرت امیز جملے کسے گئے برطانوی کلچرل سیکیٹری کا کہنا ہے کہ یہ بے بنیاد تھیوری پر یقین کر کے ایسے واقعات کا حصہ بننے والوں کے حلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی اور اس رویے کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا گزشتہ روز وزیراعظم ہاؤس میں پریس کانفرنس کے دوران این ایچ ایس کے ڈائریکٹر پروفیسر نے فائف جی کے ذریعے وائرس پھیلنے کی تھیوری کو جالی بے بنیاد اور گھٹیا قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے پیدا شدہ ہنگامی صورتحال میں فائف جی اور موبائل فون ہمارے لیے انتہائی کارام ٹیکنالوجی ہے یقین نہیں آ رہا کہ لوگ ایسی جالی افواہوں پر یقین کر کے انفرسٹرکچر کو بری طرح سے تباہ کر رہے ہیں اب اس معاملے میں پاکستانی نسات برطانوی باکسر آمیر حان بھی کود پڑے ہیں آمیر حان نے دعویٰ کیا کہ کرونا وائرس انسانی تحلیق ہے جس کا تعلق فائف جی ٹیکنالوجی سے ہے سائنسدان ان سازشی نظریات کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہوئے آمیر حان نے کہا کہ لوگوں کو گھروں میں بند کر کے فائف جی کے ٹاورز لگائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت نے آبادی کو کٹرول کرنے کے لیے کرونا وائرس پھیلایا ہو کیونکہ یہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں کے لیے خطرہ ہے آمیر حان نے مزید کہا کہ انہیں اس بات پر ہرگز یقین نہیں کہ یہ وائرس چین سے پھیلا اور اس کے پھیلنے کی وجہ چمکادر یا دوسرے کوئی اور جانور ہیں جبکہ بالحصوص برطانیہ میں فائف جی سے متعلق کیا سرائیاں اوروچ پر ہیں اور لوگوں کی طرف سے مزاہمت کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں یاد رہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے مستقہ متاثرین کی تعداد ساڑھے دس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ آباد کی تعداد پچپن ہزار سات سو سے زیادہ ہو چکی ہے لندن میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے نو دن میں تیار کیے گئے ہزاروں بسٹروں پر مشتمل ایک نئے فیلڈ حسبتال کا افتدا بھی کیا گیا ہے